آپ کی بزارت سے دوہزار دو میں آپ کو ایک مرتبہ وزیر آزم بننے کی آفر ہوئی تھی کیا یہ پارٹی کے لیول پر آفر ہوئی تھی یا پرسنلی مغدوم پرحیم کو آفر ہوئی تھی مجھے کہا گیا تھا کہ جنرل صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت محترمہ پاکستان میں نہیں ہے میں پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہوں لیکن محترمہ کو میں نہیں آنی دوں گا اس وقت لیگلی پریکٹیکلی فیزیکلی یور ہیڈ آف پیپلز پارٹی اور آپ آئیے میں نے کہا جنرل صاحب یہ نہیں ہوگا اگر پیپلز پارٹی آپ کو بری نہیں لگتی اس کے حق میں ہیں تو آپ کو محترمہ سے بات کرنی پڑے گی میں اس طرح چھوڑ کے نہیں ہوں گا کیا جنرل زیا کے دور میں بھی ایسی کوئی صورت بنی تھی مختلف ادوار میں یہ سلسلات چلا آ رہا ہے اور ہاتھ دفعہ میں اس سے معذرت چاہتا رہا ہوں یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں صورتحال آ رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی سازش ہوئی تو ہم سندھ کارڈ یوز کریں گے کیا واقعی یہ چیز زیب دیتی ہے کیونکہ صوبائی وزیر داقلہ ظلفقار مرزا صاحب کا بھی ایک پارٹی جو اپنے آپ کو پورے پاکستان کی پارٹی کہتی ہے وہ یہ بات کریں کہ سندھ کارڈ یوز کریں گے جی کم از کم یہ بات کرنے میں میں شامل نہیں ہوں میں ہمیشہ پاکستان اور فیڈریشن کا جو ہے وہ ہمی رہا ہوں پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت کرنے کی جو ہے وہ میری خواہش ہے ہاں سندھ ایک ہے اہم صوبہ ہے سندھی لوگ جو ہے وہ سنسر اور پاکستان کے وفادار ہیں جس طرح سے اور صوبوں کے لوگ پاکستان کے وفادار ہیں پاکستان کا حصہ ہیں ہر صوبے اور ہر طبقے کا ایک اپنا جو ہے وہ وقار ہے اس کو قائم رکھنا ہمارا فرض ہے لیکن پاکستان کے دائرے کے اندر نفیس صدیقی صاحب آپ کے بہت قریبی ساتھیوں میں رہے ہیں ان کے ساتھ جو پارٹی میں ہوا کیا اس پہ آپ نے ریزسٹ کیا میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میرے ریزسٹ کرنے سے کسی کو یا فائدہ یا کسی کو نقصان پہنچے اس لئے میں نے وہ اپنا جو کام نہیں کیا لیکن آپ اپنا ڈسنٹنگ نوٹ تو دے سکتے ہیں پارٹی نفیس صدیقی صاحب کا جو ایشو تھا وہ پہلے تو سیکرٹی تھے جنرل سیکرٹی تھے سندھ کے پیپلز پارٹی کے ان کو شکایت تھی کہ مختلف جو فیصلے ہوتے ہیں یا مختلف میٹنگز ہوتے ہیں اس میں ان کو بلایا نہیں جاتا یا ان کو اہمیت نہیں ملتی مجھے یہ پتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ میں اگر فعال نہیں ہوں تو پھر میں اس عہدے سے دست پردار ہو جاؤں تو انہوں نے اس عہدے سے دست پرداری کی یہ اور بات ہے کہ ان کے لئے نہ تو سینٹ میں کوئی گنجاش نکلی اور نہ کسی کیابنٹ میں نکلی تو ان کو شاید اس کی ناراضگی ہوگی یہ بتائیں کہ کسی سٹیج پہ بہترمہ بینظیر بھٹو یا عاصف علی زرداری نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ یہ سویز اکاؤنٹ انہی کے ہیں میں نے کبھی اس ایشو پہ ان سے بات نہ کی اور نہ سنی ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹی میں کرپشن ایک بڑا ایشو ہے جی کرپشن پارٹی میں نہیں ہے دیکھیں اگر کوئی ایک یا دو آدمی کوئی غلطی کرتے ہیں تو اورعال پوری پارٹی کو اورعال پوری قوم کو اورعال پوری معاشرے کو آپ الزام نہیں دے سکتے کرپشن انڈیویجل ایکٹ ہے کوئی اگر کرتا ہے تو اس کو کورٹ میں جا کر کہ ثابت کرنا ہوں اور اگر ایک یا دو آدمی جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرز ہوں کیپٹن لیڈ فرم دی فرنٹ یا اگر اگر یہ چیز اگر ہے چاہے الزامی ہے جو آج تک الزامی ہے اس کو ثابت کرنا یا اس کو ادر وائز کیا یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے جیل کاٹ کے نکلے ہیں یہ آصف صاحبی جیل میں بڑا عرصہ گزار کے آئے ہیں اور جب آصف صاحب جیل میں گئے تھے اس وقت میان آواز شریف کی حکومت تھی یہ جتنے بھی کیسز بنیں وہ میان آواز شریف کی حکومتیں بنائیں اس وقت فل پاور تھا میان آواز شریف کو اس دوران بھی کوئی کیس ثابت نہیں ہوا آصف زداری صاحب پہ اور اس کے بعد مشرف صاحب کو ٹیک آور کرنے کے بعد لمبا عرصہ ملا ایز ای ڈکٹیٹر ہر زبان اس کی آوڈر تھی اس کے زمانے کوئی کیس ثابت نہیں ہوا نہ آصف صاحب پہ اور نہ یوسف رضا صاحب پہ تو الزام کو آپ یہ کہہ کے بیٹھیں کہ وہ اس میں انوار میں نہیں جب تک کہ الزام کو ثابت نہ کریں اس لئے جب تک ثابت نہیں کیا اس وقت تک سارے لوگ انوسنٹ ہیں لیکن دو یہ بات ٹھیک ہے کہ پرسن از انوسنٹ انلس پروف گلٹی یہ چیز لیکن یہ اتنا سیریس وہ ہے کہ اگر الزام غلط ہے تو جن لوگوں نے الزام لگایا ہے کیا ان کو کٹیرے میں نہیں لانا چاہیے یہ اور بات ہے یہ بھی قانون کا اور یہ کورٹ کا جو ہے وہ سوال ہے اور میں یہاں تک کہوں گا کہ اتنے لمبے عرصے تک ایک حکومت سویل حکومت دوسرے عرصے کے لئے ایک ملٹری حکومت ایک چیز بھی ثابت نہیں کر سکی اس کے بعد تو اس کو ختم ہونا چاہیے یہ آرگومنٹ ہی نہ ہونا چاہیے آج بلکل آخر میں یہ بتائیں کہ مغتوم امین فہیم کیا فیل کرتے ہیں پارٹی کے بڑے سینئر سینئر لوگ آئے بنیادی لوگوں میں سے ہیں آپ ہیں آفتاب شابان میرانی ہیں یوسف تالپور ہیں کیا یہ لوگ ڈیزرڈ نہیں کرتے کہ دیشوڈ اینی آف دیم شوڈ لیڈ دا پارٹی اور دوسرے لوگ اس کا ساتھ دے کیا ایک جنرل ہم پاکستان کی پاکستان کی پاکستان میں یہی رہے گا کہ ایک فیملیز آئیں ان کے بیٹے آئیں ان کے بیٹی آئیں مجھ سے یہ سوال کیا تھا جنرل جیئے نے جو مروم شہید ہو گئے یا گزر گئے اس میں ایکسیڈنٹ میں لاوٹ آتی ہوئے جنرل مشرف کے ساتھ جب میری میٹنگ تھی لمبی میٹنگ تھی پہلی میٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ دو یا تین تاریخ کو ہی تھی یہ تینوں بیٹھے تھے تو یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہے کہ بھٹو صاحب ہیں اس کے بعد بھٹو صاحب کی بیگم اس کے بعد بھٹو صاحب کی بیٹی یہ کیا ہے کہ خاندان چلے گا تو مجھ سے سوال کیا تھا جنرل جیئے مروم نے جنرل صاحب سے اجازت مانگی کہ میں پوچھوں سوال میں نے کہا انہوں نے کہا پوچھو ان یہ سوال کیا میں نے کہا باسنے یہ صرف پاکستان نہیں ہے پاکستان میں ایسا ہوا ہے اب دنیا کی نقشے پہ دیکھو ہمارے پروسی ملک ہے شری لنکا وہاں پہ فیملی کی جو ہے وہ قیادت چلی آ رہی ہے اب ادھر چلے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ گاندی نہرو گاندی نہرو ابھی بھی جو ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں اب لکھ لو میرے نام سے ایک لڑکی جو کہ ہندوستان کی سرزمین پہ پیدا نہیں ہوئی جو اٹلی سے آئی ہے لیکن ایک دن وہ انڈیا کی پرائم ایسٹر ہوگی وہ پرائم ایسٹر تو نہیں بنی لیکن پرائم ایسٹر شپ اس نے خود کسی اور کو دی میں نے کہا کہ امریکہ میں بوش اور سینئر اور جونئر بوش کینیڈی پھر دوسرا یہ ایک ٹرینڈ ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ ایک فیملی کیا ہے میں نے کہا اس کا ایک علاج ہے ایجوکیشن ایجوکیشن دو پھر فیصلہ خود ہو جائے گا آخر میں بالکل یہ بتا دیں کہ ایک کانٹرویسی ایسی تھی کہ جہاں آپ کی فیملی نے آپ نہیں لیکن آپ کی فیملی نے پارٹی کے مقابلے میں جام صادق علی کو پریفرنس دی اور وہ اس وقت تھی جب مقدوم خلی کو زمہ کا الیکشن کا ٹائم آیا سینئر کے ہم نے کبھی جام صادق علی کی کو پریفرنس نہیں دی میرخ بھائی خلیق نے الیکشن میں ٹکٹ لیا تھا میرمتزا بھٹو کے پارٹی کا وہاں پہ ہماری پارٹی نے ایک اور بندے کو سانگڑ سے ٹکٹ دیا تھا اور میں نے بھائی کو کہا تھا کہ آپ اس طرح کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حق میں بھی نہیں ہے ہماری حق میں بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ الیکشن کرو گے تو پھر میں مجبوراً بھی پارٹی کو سپورٹ کروں گا آپ کو نہیں کروں گا اس کے باوجود جام صادق علی نے استعمال کیا اور مقدوم رفیق سے پھر سیکنڈ کروایا نہیں نہیں وہ تو سینٹ کی بات تھی سینٹ کی بات سینٹ کے الیکشن میں وہ خلیق بھائی نے رفیق کو انسس کیا کہ تمہارا ووٹ مجھے چاہیے جام صادق علی نے خلیق شاہی کو کیا کہا کیا نہیں کہا that I don't know لیکن یہاں سوال ہوا کہ رفیق بھائی کو نہ صرف خلیق نے لیکن ہمارے فیملی کے باقی لوگوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ تو بھائی کا مصطح ہے آپ ٹوٹ جاؤ گے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ٹوٹو تو رفیق بھائی نے اپنے بڑے بھائی خلیق کو ووٹ دیا پارٹی کے مقابلے میں انہوں نے جی پارٹی پارٹی کے مقابلے میں نہیں یہ تو سینٹ کے تو ہوتی ہے نی تعداد ہوتی ہے برہت کوئی ہوگا پارٹی کا لیکن اس کو خلیق کیا کیونکہ اس کے بعد پارٹی نے ان کو شوک آز نوٹس بھی دیا تھا پارٹی نے شوک آز نوٹس بھی دیا اس کے وضاعت بھی کی نہ صرف رفیق نے کی لیکن میں نے بھی محترمہ کو پوری سینٹرل ایکزی کروٹ کامیٹی کے سینٹرلوگوں کے بیش میں بتایا کہ کیا ریزن تھا اور محترمہ نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے مجبوری تھی اور اس کی وجہ سے اس نے کیا ہے محضور صاحب اس کے بعد پھر محترمہ نے رفیق بھائی کو ٹکیٹ بھی دینے کا اعلان کیا تھا بشمول صدر آصف علیہ درداری آپ کو یہ سسٹم ڈی ریل ہوتا نظر نہیں آتا اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی میں تو آخری انسان ہوں گا کہ اگر میرے ذہن میں بھی آئے کہ کوئی تبدیلی جمہوریت کے ہٹانے کی ہو حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں that's not a big deal لیکن جمہوریت کو ہٹانے کی بات نہیں ہونی چاہیے اور یہ ایک political process ہے جو چلتا رہتا ہے اور وہ اپنا راستہ حاصل کرنے کا تیم خود کرتا ہے اور مقدوم امین فہیم کسی ایسے اس کا حصہ نہیں بنے گی میں conspirator نہیں ہوں میں کسی conspiracy میں جا ہی نہیں سکتا بہت بہت شکریہ مقدوم امین فہیم صاحب ہمارے ساتھ آنے کا اور ہم سے تغفظو کرنے کا انشاءاللہ اندہ بھی آپ سے بات ہتی رہے گی یہ تھے مقدوم امین فہیم آئند آفتے کسی اور بیمان کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ